اسلام علیکم تینگ ٹیک پہ خوش آمدید میں سید آئی شناس ساتھ میرے موجود آئی آزمیر صاحب سلمان گنی صاحب حارون رشید صاحب اور خاور گھمن ناظرین بہت سے عام معاملات جن پر آج ہم بات کریں گے آج کے دن کے خصوصیت یوم اقبال ہے آج اس پر بھی ہمارے پرگرام میں بات ہوگی ریاست مدینہ کا تصور اس حوالے سے سیکھا کیا اور اب تک کیا سفارشات سامنے آئی ہیں یہ بھی ہمارے پرگرام کا حصہ ہوگا گفتگو کے دوران لیکن بات ہو رہی ہے اس معاہدے کی جس پر اب بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حکومتی پولیسی دیکھی جا رہی ہے کہ آرسٹ کیا جا رہا ہے مقدمات بنایا جا رہے ہیں لیکن اصل میں ان کا فائدہ کیا ہوگا جو وزیر مملکت براہ داخلہ شہریہ رفریدی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایوان میں جنہوں نے یہ بات کی کہ امن ہونا چاہیے جنہوں نے ساتھ دینے کا اعلان کیا جنہوں نے کہا کہ طاقت استعمال نہ کی جائے صلاح کی امن کی بات کی جائے اصل میں ان کے کارکنوں نے باہر توڑ پھوڑ کی کیونکہ تحریک کے لب بیک والوں نے فٹیجز دیکھ کر انکار کر دیا ہے ان کارکنوں کو اپنانے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کارکنوں کا ان سے توڑ پھوڑ جلاو گھراؤ کرنے والے کارکنوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کیا حکومت اشارہ کر رہی ہے کہ اس میں نون لیگ کے کارکنوں ملوث ہو سکتے ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کے سامنے یہ سوال کہ ہنگاموں میں نون لیگ بھی شریک تھی آیا صاحب حکومت اس معاملے کو کیا سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے اگرچہ حکومت خوشکسمت رہی کیا اپوزیشن نے چلے آن دہ فیس آف ایٹ تو ساتھ دیا نا حکومت کا نہیں حکومت کی معلومات پوری نہیں ہیں توڑ پھوڑ کے لیے یہودی لوبی بھی آئی تھی مساد نے بھی کوئی ایجنٹ بھیجے تھے نرندر موڈی صاحب کی خاص کاوش تھی کہ یہاں پہ ہو اور یہاں پہ گڑ بڑ پیدا گئے جو بالکل بے قصور تھے وہ مولوی صاحبان تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے امن شانتی بالکل یہاں پہ کام کر حکومت کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بے عملی سے انارکی پیدا ہو گئی اور انارکی میں مختلف جتھے آگئے نہیں حکومت ہے سب کو پتہ ہوا کیا ہے محول پیدا کیا وہ اتجاج کرنے والوں نے ان کی تو وہ زبانی ہم بھول گئے ہیں یہاں تو چھوٹی چھوٹی بات کا نوٹس لیا جاتا ہے وہ تو ایسے ہیں کہ اگر کہیں غلطی سے ہم میں سے کوئی آدھ نوٹس آ جائے گا نوٹس کے آئے گا جی رات گئے بند ہو جائے گا بغیر نوٹس کے وہ وہاں پہ انہوں نے کیا حکومت جو ہے کیونکہ وہ وہ لوہے والا عظم دکھا کے وزیراعظم صاحب تو عظم چین کر گئے تھے پیچھے یہاں پہ کھل تھی جتھے تھے چھوٹے چھوٹے انہوں نے سڑکیں ساری بند کر دیں یہاں سے اسلامباد اور لاہور سے گیا پورے پاکستان کنے نے بند کر دیں پھر ایسے محول میں جب ایسے ہوتا ہے تو جو لوگ ہوتے ہیں پھر آپ کیلے کی ریڑی بھی دیکھ لیں تو اس پہ بھی آپ جھپٹ پڑتے ہیں نہیں نئے پاکستان میں گولی اور لاتھی نہیں چلے گی اپنے لوگوں پر اپنے شہریوں پر شہریہ رافریدی یہ کہہ رہے ہیں کیا بات کیا نہیں جا سکتا ایسے دیکھیں جی نئے پاکستان میں جو ابھی جو نئے پاکستان والے جو ہے جو انہیں کرنا چاہیے مطلب انہوں نے حکومت سے بھی انہوں نے دسپردار ہو جانا ہے نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم اچھی طرح ڈیل کریں گے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اصل اناصر کون سے تھے ٹھیک ہے پھر آپ اور ان سے سلام مشورہ نئے پاکستان والوں سے اگر وہاں اینارو ہو گیا جو عاصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحبان کو چھوڑ دیں گے بارہ سو لوگوں کو پکڑ لیں گے وہاں اینارو حکومت کرنے پر مجبور کیوں ہوئی جو اینارو ہوا تھا مشہور زمانہ وہ کسی خوف کی فضا میں نہیں ہوا تھا وہ مسلحت کے تابع ہوا تھا یہ اگر آپ اسے اینارو دیتے ہیں یہ تو بالکل گھٹنے ٹیک گئے تھے یہ تو فالج ہو گئے تھے نئے پاکستان والے انہوں نے جو کرنا تھا وہ بھی بھول گئے تھے آپ نے غور نہیں فرمایا کہ ہر روز روزانہ اخبارات میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بیان آتا ہے کہ پاکستان کی قسمت سمانیں گے تو عمران خان سمانیں گے دن رات وہ کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے گرداب کے بیچ میں سے پاکستان کو نکال گئے ہر روز ایک بیان آتا ہے یہ نہیں پتا ہوتا کہ مخاطب قصے تھے کہاں یہ تقریر فرما رہے تھے پر وہ ایک وہ ایک بلکل جیسے وہ سائیکلو سٹائل ہوتا ہے ایک وہ آتا ہے بھئی ہمیں کوئی عمل تو آپ دکھا دے اب تو وہ جو مشہور زمانہ وہ سو دن بھی آپ کے پورے ہونے والے ہیں کچھ تو ہمیں پتا چلے کیا آپ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ابھی ساٹھ دن ہوئے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں ساٹھ سال ہو گئے ہیں عثمان بزدار صاحب کا کہنا ہے ٹائم تو دے ذرا ہونے لیکن جس خوف کی بات یہ کر رہے ہیں حارون صاحب کیا ایسا خوف ہے حکومت کو جو معاہدہ کرنے پر مجبور کر گیا اور اب تک حکومت سنبھل نہیں پاری آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ بلکل پکی انکر بن چکی نہیں نہیں حارون صاحب یہ جب جی چاہتا ہے کہ ایک کی حمایت کرتی ہے جب جی چاہتا ہے دوسرے اس نے حمایت کی جب شروع کی تو نون لی کی حمایت کی طرف مائل تھی اور پھر آپ کو کہا ساٹھ دن ہو گئے ہیں تو ساٹھ سال تو نہیں ہوئے یہ اکسانے کی کوشش کر رہی ہے تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں بہت شکریہ آجن صاحب آپ کی صحبت کا اثر ہے بات یہ ہے ایبری بڈی نوز دو عامل ہیں ان مولوی صاحبان نے فتنہ پیدا کیا اور وہ زبان استعمال کی جسے ہم دوراتے ہوئے ججکتے ہیں اور ججکنا چاہیے اس لیے کہ اگر کوئی مجھے گالی دے تو اس کو یہ نہیں چاہیے سننے والے کو کہا کہ کہ وہ آپ کو وہ پھر گالی بھی سنائے بس یہ کہا تھا زیادہ زیادہ ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے بغاوت کی کہا بغاوت کا انہوں نے احتجاج نہیں کیا انہوں نے بغاوت کی اور بغاوت کے جو آخری اسمہ ہو سکتی ہے اس کی انہوں نے خواہش کی کر وہ سکتے نہیں تھے اس لیے کہ اس کو کرنے کے لیے تو تیاری چاہیے ہوتی ہے لیکن وہ میسیج یہ دے رہے ہیں جس طرح تیاریخ انصاف کے ورکر ہر روز دس بارہ یہ میسیج دیتے ہیں پارٹی پالیشی نہیں ہے ورکر اپنے طور پر کہ اخبار بند ہونے چاہیے انہیں پکوڑے بیچنے چاہیے آج بھی آ رہے تھے کہ صحافی پکوڑے بیچیں گے اور کلفیاں بیچیں گے چونکہ کچھ صحافی تنقید کرتے ہیں سارے تو نہیں کرتے ہیں کچھ بیلنس ہیں کچھ ان کے سخت دشمن ہیں اور کچھ ان کے حمایت بھی کرتے ہیں یہی ہوتا ہے ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے اسی طرح انہوں نے خواہش کی کہ بغاوت ہو جائے اور یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے وہ سبتجویز بھی کر دیا لیکن جب اور دوسرا اہم فیکٹر کیا حکومت کی ناہلی ڈیریکشن لیس کنفیوز ریاست مدینہ ریاست مدینہ جو تاریخ انسانی میں ایک بار بنی اور روز قیامت تک کبھی بنے گی نہیں وہ لوگ کہاں سے آئیں گے کنفیوز ہیں یہ کہنے کی بجائے قید حضم کہتے تھے مادرن مسلم سٹیٹ جی اسلام ایک ویل فیر سٹیٹ بھائی یہ کہو جو چیز پوسیبل ہے شعب دابازی سارے عمران خواہ کی بات نہیں ہے نواز شریف ذرداری سب کا کام ہے سراج اللہ صاحب کہتے ہیں جب ہماری حکومت یہ آئے گی او بھائی تمہاری تو آنے ہی نہیں ہے تم کیا بتا رہے ہو یا فضل الرحمن کہتے ہیں اسلام نافذ کریں گے او پھر کہاں کرو گے زیادہ کبھی ڈیر ہے اسماعیل خان قبل دیاتی الیکشن جیت لوگے لیکن یہ واقعہ ہے کہ نون لیگ کے بھر کر اس میں شریک ہوئے وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں پارٹی پالیسی کے تحت بہلکل پارٹی پالیسی نہیں تھی پارٹی پالیسی جو تھی وہ یہ کیسے ہو سکتی ہے انہوں نے اس ملک پہ حکومت کرنی ہے دوبارہ کوشش تو کریں گے نا ہو سکتا ہے کوشش کامیاب بھی ہو جائے وہ کیسے وہ باتیں کہہ سکتا ہے جو جو مالوی صاحب نے کہی تھی اور شریک ہونے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے اس پالیسی کے حمایت کر رہے ہیں نہ نواز شریف یہ کر سکتے ہیں نہ شاہباز شریف کر سکتے ہیں ان پہ اور اعتراض ہو سکتے ہیں وہ پاگل خانے پاگل تو نہیں ہیں کبھی پاگل خانے تو نہیں رہے دونوں یہ لوگ تو پاگل خانوں میں رہے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ زندانوں میں رہے ہیں یہ ایسی جگہوں پہ رہے ہیں جہاں ہوش کا اکسیجن کا دخل نہیں ہے یہ ہے معاملہ اب آپ یہ چاہتے ہیں میں چھپ کر جاؤں نہیں نہیں میں چاہتے ہیں اسی نکتے سے سلمان صاحب آغاز کریں کہ آخر سیاسی رنگ دینے کی کوشش کیوں کریے جب پارٹی پولیسی نہیں ہے نون لیگ نے علی لانان کہہ دیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں ہم مذہبی کارڈ استعمال نہیں کریں گے پھر بھی نون لیگ کی بات کیوں ہو رہی ہے ہمارا بڑا سیاسی علمیہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالدستی حکومت اور ریاست کی رٹ آج تک اسٹیے قائم نہیں ہو سکی کہ جب بھی کوئی واقعہ یا کوئی ثانیہ یا اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس واقعے کی سپیرٹ کے مطابق ان کے خلاف اقدامات کرنے کی بجائے اپنے اسکور سیٹل کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور میں آپ کو آج ایک ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں کہ منڈے کو لاہور کے پی ای ڈی میں جناب فواد چودری صاحب وزیر اطلاعات پاکستان انہوں نے ایک پریس کانفرس کی انہوں نے اپوزیشن کو اپریشیٹ کیا کہ اس سارے ایشو پہ ہم سب ایک ہیں اور کوئی دو آرہ نہیں دو روز کے بعد شہر یار فریدی صاحب کو کہیں سے خبر آتی ہے یہ ایک اخبار میں چھپی تھی اور وہ اخبار کیوں کر اس طرح کی خبریں چھاپتا ہے بات یہ کہ حکومت اور ریاست نے کمپرومائز کیا ہے ہر ایسے معاملے پہ پچھلے ہفتے ہم ہی بیٹھ کے جو بات کہہ رہے تھے اور پریشر آیا ہے گورمنٹ اس پروگرام کا بھی پریشر تھا کہ نہ کوئی ریاست تھی نہ کوئی حکومت نظر آئی اور سڑکوں پہ جو پرامل لوگ تھے ان کی گاڑییں ٹوٹی ان کی موٹسائیکل ٹوٹی اور ابھی ٹھیک آ گیا ہے کہ ہمارے سپہ سال آر کو ہمارے ججز کو ہماری لیڈرشپ کے بارے میں کونسی ایسی بات نہیں اس سے اگلی بات وہ کیا کہہ سکتے تھے اور حکومت کچھ نہیں کر سکی ان کا ریاست کچھ نہیں کر سکی جناب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکب نصار صاحب پر یہ لوڈ بھی لا دیا گیا ہماری ریاست کے پر جل رہے تھے اس لیے کہ ان سے معایدہ کیا ہوا ہے اب پھر اس سے توجہ ڈالنے کی کشت کی جاری ہے ہر کام پاکستان کی پاکستان کے چیف جسٹس اور پاکستان کی عدالتیں عزمہ کرے گی تو پھر کونسی ریاستی ریٹ اور کونسی حکومتی ریٹ کوئی نون لیگ اس میں شریک نہیں تھی کوئی پیپس پارٹی شریک نہیں تھی کسی سیاسی پارٹی کا ورکر یہ کام نہیں کر سکتا اور اگر کیا ہے تو آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں ساری آپ لائیں قوم کے سامنے انہیں ایکسپوز کریں بتائیں یہ کون لوگ تھے ہمارے پاس تو ویڈیوز موجود ہیں ہمارے چینلوں پر سارا کچھ چل ہے اور بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کے کمپرومائزز کر کے پاکستان کے لئے پرابلم پیدا کر رہے ہیں اپنی حکومت کے لئے پرابلم پیدا کر رہے ہیں اور آنے والے کچھ روز کے اندر اگلا جب ہم پروگرام کریں گے تو کوئی ویڈیو نہیں آسکے گی کوئی سیاسی کارکن اس میں شامل نہیں تھا شرپسند تھے دہشت کرتے جل کے ساتھ آپ نے پویدہ کیا ہے یہ کیسا جواز ہے کہ وہ تحریک لبیک کے کارکن نہیں ہو سکتے جنہوں نے پینٹ شیٹ پہنی ہے یا جو باریش نہیں ہے اور کور کیے ہوئے ہیں اس میں تو کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے سیچوئیشن کا اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لئے پر جلنے کی بات جہاں کر رہے ہیں جہاں بغاوت کی بات کی گئی وہ زیادہ بیانات خطرناک ہیں گھاس کا ہی نقصان کیوں ہوتا ہے ہاتھیوں کی لڑائی میں وہاں کیوں نہیں بلائے جا سکتا باز پر سن سے کیوں نہیں کی جا سکتی جنہوں نے یہ بات کی آئیشہ انتہائی عدب سے اگر ہمارا آج کا سوال یہ ہوتا کہ ہم آئندہ کیا حکومت کو کرنا چاہیے یا اس پہ کیا ایک اچھا لاحے عمل ہو سکتا ہے وہ میرے حل میں زیادہ آپ اس پہ بات کرنے خبر ہم بھی شاید اس پہ زیادہ اچھا دیکھیں ایک انسیڈنٹ ہوا اس انسیڈنٹ کے دوران پاکستانی لوگ سڑکوں پہ ہے جتنے تھوڑے بہت زیادہ لوگ آئے ایک وہ سارا واقعہ ہوا اس کا پھر ایک سیٹن لیول کے اوپر ایک اس کو حل بھی کر دیا گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس دن سٹیٹ کہاں پہ تھی ہم نے یہاں پہ اس کو کور کیا ہمارے رپورٹرز بھی فیلڈ میں تھے کچھ انٹلز اس طرح کی آ رہی تھے انٹیلیجنس ایجنسی کی کچھ رپورٹس یہ آ رہی تھی کہ کچھ لوگ وہاں پہ ان آمڈ ہیں کچھ کے پاس شاید ویپن بھی ہے خدا نحاستہ خدا نحاستہ سٹیٹن لیول پہ پولیس استعمال ہوتی پولیس ایک ایسے چھو کے لیے کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہوتا ہے کہ سڑک خالی کروانی ہے وہ تو چاہے ایک ایسے چھو کا دل کرے کہ وہ پوری پوری تحصیل بند کر دے تو وہ یہ بالکل ایک دربلٹ ایک فیصلہ یہ تھا کہ ان کے خلاف آپ نے فورس پلائے نہیں کرنے سٹیٹن لیول پہ حکومت ان کے ساتھ انگیج ہوئی انگیج ہونے کے بعد یہ سارے کے سارا معاملہ حل کیا گیا ایک اس کے بعد پھر جو ایگریمنٹ ہوا وہ سارے کے سارا یہی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو بھی حل اس کا نکلتا ہے وہ نکالا جائے گا اب یہ ہے کہ ہو کے آ رہا ہے کیا حکومت واقعی حقیقت میں یہ کام کر رہی ہے اب اس چیز کو ہم چھوڑتے ہیں کہ نون لیگ اس میں شامل تھی پیپلز پارٹی یا ٹی ایل پی کے لوگ کل مولانا شرف جلالی صاحب کل پریس کانفرنس کر رہے تو انہوں نے نام لے کے کہا کہ شاید نون لی کے لوگ تھے لیکن اس کو بھی ہم تھوڑی دیر پہلے سائٹ پر رکھتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے میرے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جب پوری پاکستانی سیول سوسائٹی پاکستان کی سیاسی جماعتیں پاکستان کے جو سٹیٹ انسٹیوشنز میڈیا ہر جو ایک سٹیک ہولڈر ہے ہمارے ملک کا وہ حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے ایک بڑے زبردست قسم کی ایک لیول آف انڈورسمنٹ ہے کہ آپ اس مسئلے کا کوئی مستقل حل دونڈیں یہ ہر روز ہم اس طرح کی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تو کیا عمران خان صاحب یا ان کی کابینہ کوئی اس طرح ایسے حل کی طرف جا رہے ہیں آن گراؤنڈ اگین جو میرے پاس اطلاعات ہیں ایک کمپری ہینسف جو پلان انہوں نے بنایا اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ وقت بتائے گا کہ انتظامی طور پر بھی کام ہو رہا ہے اور اس سیاسی طور پر یہ کانونٹر نریٹر آپ نے ان کے خلاف جو بیان کرنا ہے اس پر بھی کام ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانونی طور پر سپریم کورٹ کی طرف سے ایک سو موٹو نوٹس اور میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اس تحریکے جو لوگ ہیں ان کو بھی بلایا جائے گا میرے اچھا ہوا کہ بغیر خون خرابے کے مسئلہ حل ہو گیا دو اڑائی دن کے اندر اگین میں جس رہ جب لاست درنا ہوا تھا کوئی پچیس تی دن لگ گئے تھے یہ دو اڑائی دن کے اندر معاملہ حل ہو گیا اور سب سے اچھی جو بات ہے ایک پوزٹیف ڈیولمنٹ یہ ہے پوزٹیف ڈیولمنٹ یہ ہے آئیشہ کہ تمام جو ملک ہے تمام ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں اب جو وہ جو لوگ تھے ٹی ایل پی کے جنہوں نے یہ بیانات دیئے اب وہ بھی موہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا تو میرے میرے صاحب سے ایک پولیٹیکل پارٹی ان کا ایک بیانیاں تھا لوگوں کو بتاتے لوگ ان کو ووڈ کرتے ان کے لوگ الیکٹ ہوتے اپنی حکومت بنا سکتے تھے ڈسٹک لیول پہ تسیل لیول پہ اگر انہیں پچھتاوے انہیں اعتراف کر لینا تھا یہ جو بات پہلے اعلان کیا گیا ادا کرے کہ ان کی درست ہو لیکن ایک بات میں آپ کو پورے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ساری ویڈیوز موجود ہیں اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا بندہ بھی آئے اور اس نے قانون توڑا ہے تو اس کی گردن تو بوچ لیں آپ اور قوم کو دکھائیں کہ یہ اس پولیٹیکل پارٹی کا بندہ ہے بات یہ ہے کہ حکومت نے کچھ نہیں کرنا میں آج آپ کو بتا رہا ہوں جو کچھ ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندرس سلمان علی صاحب سپریم کورٹ ہی کرے گی دیکھیں لازٹ ٹیم یہ واقعہ ہوا تھا اس پہ کوئی اریسٹ نہیں ہوئے تھے ابھی آپ کے پاس بھی اطلاعات ہیں سو سے زیادہ مقدمات ہو چکے ہیں میرے پاس تو جلالی صاحب کی پریس کانفس کی اطلاع ہے جس کا مجھے دو دن پہلے پتا تھا کہ جلالی صاحب کی پاس کانفس ہوگی اچھا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان فیل ہو جائے گا عمران خان اگر اس سارے عمل کو آگے لے کہ منتقی انجام تک عمران خان نکیلہ آگے نہیں لے جاہا ہوتا اچھا بھی کر عمران خان صاحب کے بات کریں وہ انبائی قرآن سے مشابرت کر رہے ہیں یہ کافی ہے یہ سارجنٹ اٹ آرمز کو بلائیں ان دونوں کو باہر نکلیں ایک تو یہ جو ہے نا کہ تین ہفتے لگ گئے یہ اور تین ہفتے حکومت نے جیسی بھی حکومت ہی گھٹنے تو نہیں ٹیکے تھے انہوں تو تین دن میں ٹیکتی تھے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس وقت یہ ہوا وہ اس وقت کوئی ہتھ رکھے بھی تھے اب اس سے زیادہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس وقت جو ہے وہ سارے کے سارے ہتھ رکھے بھی آپ کے ساتھ تھے جی آپ کے خلاف تو تو تھے ہی کوئی نہیں وہاں پہ ان کو وہ جو غیبی کمک لاس ٹائم فیضہ با دھرنے میں پہنچی ہوئی تھی یہاں تو ابھی کوئی نہیں تھا یہاں آپ تھے آپ سے توقع کی جا رہی تھی کہ آپ کچھ کریں گے اور انہوں نے اندروں نے کھانا کہا کہ ہم یہ بلکل آٹھ سو سات سو یہاں پہ چیننگ کروس پہ ہے بلکل ایسے گھیرہ تنگ کر ان سے کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پہ اب جو مرضی آپ کریں ہاں آئندہ نہیں ہوگا آئندہ نہیں ہوگا کیونکہ وزیراعظم صاحب نے اندیا دیا ہے کہ وہ ریاست مدینہ قائم کرنے کے لیے علماء اور مشاہد سے مشاورت کریں گے ان سے مشورے لیں گے کانفرنس کا انہیں کار کیا ہے اور ہر جگہ علماء کرام شیخ الازام ان کی کانفرنسیں ہوں گی وہاں پہ نئے پاکستان والے بھی ہوں گے وہ بھی ہوں گے ہر طرف امن اور شانتی ہوگی آئندہ یہ ایسے نہیں ہوگا ہاں اگر آپ نے ای سی ال میں نام نہ ڈالا تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کونسی علماء کرام اور شیخ الازام کی کانفرنس بلائیں گے اور وہاں پہ کیا ہوگا فیصلہ تو کئی سوالیاں نشان ہیں البتہ ایک چیز ہے کہ جو انتشار پھیلانے والے تھے انہیں آدھا جواب مل چکا ہے اور آدھا جواب اس خاتون کی رہائی کی شکل میں ہے اچھا اس میں ڈھیل نہیں دکھائی گئی آرڈر نوٹیفیکیشن کا کہ اسے رہا کیا جائے سپریم کورٹ سے آیا سیکیورٹی میں جیسے بھی ہے ملتان سے وہ اسلام آباد آ چکی ہیں حفاظت میں اور ملک میں سناٹا چھایا ہوا ہے اچھا ایک افواہ بھی یہ جواب ہے لیکن افواہ بھی ایک اڑی اس پہ بھی ہم نے اس طرح کا ریاکشن ادھر سے نہیں دیکھا یہ مقدمات کا اثر ہے حکومت کی جانب سے جو جوابی ریاکشن دیا گیا اس کا اثر ہے کہ اس طرح سے ریاکشن نہیں آیا نہ آسیابی بگی رہائی پہ اور نہ اس افواہ پہ کہ وہ باہر چلی گئی ہیں ہر قوم کا ایک اجتماعی ضمیر ہوتا ہے جب وہ بروے کارت ہے وہ بروے کارت ہے حادثات میں اور خطرات میں اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ قومیں اس وقت زندہ ہوتی ہیں جب ان کو وجود خطرے سے دو چار ہو امریکی قوم اس وقت بنی جب خانہ جنگی ہوئی پندرہ لاکھ آدمی مرے تو انہوں نے ڈسکور کیا ہم تباہ ہو جائیں گے پاکستان اس وقت بنا جب ہمیں مسلم برے صغیر کو یہ احساس ہوا کہ انگریز کے بعد ہندو کی غلامی ہوگی اس قوم کا اجتماعی ضمیر بروے کار آیا ہے ان کے بوٹوں کو آج سروے کیا جائے آدھے سے بھی کم ہو گئے فرنیٹکس تو آہستہ ایسا چھوڑتے ہیں مذہبی جماعتوں کو رفتہ رفتہ ان کے پاپولارٹی کم ہوئی ہے 98% is the figure ڈان کے ہیرلڈ نے سروے کیا تھا اور انہوں نے لکھا کہ اگر ہم یہ سروے خود نہ کرتے تو ہم اس پر کبھی یقین نہ کرتے کہ 98% لوگ شریک وانین چاہتے ہیں ان لوگوں نے ووٹ کس کو دیئے قائد عظم کو ان لوگوں نے ووٹ کس کو دیئے انہوں نے ووٹ کس کو دیئے نواز شریف کو مولویوں کو لوگ ووٹ کیوں نہیں دیتے اس لیے ہے کہ لیڈر اپنے زمانے کا آدمی ہوتا ہے ماضی کا آدمی نہیں ہوتا وہ فرقہ پرس نہیں ہوتا پلٹیکل پارٹی میں سب لوگ شامل ہو سکتے ہیں غیر مسلم شامل ہو سکتے ہیں قائد عظم نے غیر مسلموں کو بزارتے دی کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا اس کی وجہ تو خارون کی مارل ایتھاریٹی بھی تھی یہ ڈائلیوٹ ہونے جا رہے ہیں دیکھئے کل کے اشتراکی جو ہیں کمینس جو تھے ہم سب نے وہ زمانہ دیکھا ہے ہمارے سروں پر چڑھ کے ناشتے تھے اور ہمیں بتاتے تھے کہ سوشلزم آئے گا لوگ یہ کہتے تھے تمہارے گردنے ماں آپ دیں گے روس آگیا افغانستان میں کہاں گا ہے وہ اشتراکی وہیں یہ ملہ جائیں گے ٹھیک اچھا یہ جو نکتہ حارون صاحب نے اٹھایا اشتراکیت والا اور نظام والا عمران خان صاحب چین سے ہو کے تو آئے ہیں کہا ہے کہ چین نے منع کیا اعلان کرنے سے لیکن چین سے ریاست مدینہ کے بارے میں کیا سیکھا یہ ہم جب بریک کے بعد آئیں گے تو شریک گفتگو اس میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے عوام کیا سوچ رہے ہیں عوام نے سروے میں کیا کہا کہ نون لیگ گھنگاموں میں شریک تھی اکتر فیصد کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں نون لیگ نے بھی کہیں نہ کہیں بہتی گھنگا میں ہاتھ ہوئے ہیں انتیس فیصد ایسا نہیں سمجھتے اب حکومت کے سامنے ہے چیلنج کے وہ سامنے لکر آئے انہ ناصر کو جو ذمہ دار رہے سناکی کے ناظرین آتا ہے بریک کے بعد واپس وزیراعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے قیام کے لئے علماء اور دینی طبقات کے مشابرت انہیں درکار ہے تو ہم اب یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ چین سے سسلے میں انہیں کیا سبق ملا ہوگا سلمان صاحب عائشہ یہ سوال مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ریاست مدینہ کا تعلق چین سے کیسے ریاست مدینہ کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں وہاں بے ایمانی یا کرپسن کے خلاف آنے ہاتھوں میں وہاں نمتا جاتے ہیں وہاں لاز ہیں جب ہم ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہیں تو انہوں نے معاشی اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے عدالتی اعتبار سے انتظامی اعتبار سے اس وقت انہوں نے ایک سپر پاور بنایا اور ابھی اسی پروگرام میں کہا گیا جو ریاست مدینہ ہیں تو اب شاید وہ کبھی نہ بن سکے اس لیے کہ ریاست مدینہ کے تصور میں جو حکمران ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے اور اس کے جو مسائبین میں چور اور ڈاکوش حمل نہیں ہوتے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک آئیڈیل صورتحال ہے اور اس آئیڈیل صورتحال کے اندر ہم تو اس کا آج کل تصور بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم سے سچ بولیں گے اور اس کے بعد جو کچھ ہم کہتے ہیں اسی وجہ سے پاکستان کے اندر انتشار پھیلا ہے ہاں چین سے کیا سکھا یہ سوال ہے کہ چین سے جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جا کر جو دیکھا ہوگا اچھا میں بہتر تو خود عمران خان صاحب بتا سکتے ہیں لیکن خود نصاری کی منزل کیسے پائی جاتی ہے اور اگر کچھ سیکھا ہوگا تو شاید وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کا کس طرح ایسا دے بات کیا جا سکتا ہے یہ بات ہے اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پر نعرے نہیں لگتے وہاں پر کام ہوتا ہے اقدامات کیے جاتے ہیں اور چین کس طرح دیکھیں کہ چین ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا پاکستان کے ساتھ وہ کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں لیکن ہمیں اپنے گریبال کے دربور جان کے دیکھنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں اور ہم پاکستان کے اندر ایک پولیٹیشن کے بارے میں دل پہ آت رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص سچ بولتا ہے یہ شخص بددیانت نہیں ہے اس کے کالو فیل میں تضاد نہیں ہے یہ کریکٹر وائز ہے ہم سب میں سے نمائے ہیں میں سمجھتا ہوں چین سے تو صرف یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح قوم بن کے انہوں نے ترقی کی منازل طائع کی اور ابھی انہوں نے ترقی کی منازل طائع کرنی ہے اس کے لیے خود انساری کی منزل پہ پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے طرز عمل پر ہمیں اپنی پولیسیز پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور جد و جد کا راستہ اختیار کرنا چاہیے ایک دوسرے کو گرانے سے دیوار کے ساتھ لگانے سے ہم پاکستان کو آگے کی طرف نہیں لے جا سکتے ایسا کون سا شارٹ کٹ ہے جو شریجنگ پنگ نے سیکھ لیا اور ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ ان کی وہاں پہ وہ جو ایک آدھ تقریر ہیں انہوں نے وہاں فرمائی خاص کر کے جو پارٹی ان کا انسٹیجیوٹ ہے وہاں پہ اور علامیہ اگر آپ کو پڑھیں بڑا مفصل علامیہ ہے تو اس سے ایک شائبہ ہوتا ہے کہ پاکستانی سائیڈ جو ہے زیادہ تیاری کر کے وہاں پہ چین کے دورے پہ نہیں گئی تھی علامیہ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا جھکاؤ آپ یوں کہہ لیجئے کہ چینی تشریحات یا تشریح کی طرف ہے اس میں آپ کو نکتہ یہاں پہ بیان نہیں کیا جا سکتا اور جو انہوں نے پارٹی انسٹیجوٹ کے سامنے تقریر کی اس پہ سب سے بہترین تفسرہ تو ہمارے خالد مسعود جو کالمنسٹ ہے انہوں نے کیا کہ ایک طالب علم تھے ان کو ایک ہی تقریر آتی تھی جس میں اونٹ کا ذکر لازمی آتا تھا قائد عاظم پہ بھی ان سے کہا گیا کہ جی قائد عاظم پہ کچھ کہیں تو انہوں نے کہا قائد عاظم جب طالب علم تھے تو سیر کرنے کلفٹن کے وہاں پہ ساحل پہ گئے کلفٹن کے ساحل پہ وہاں پہ اونٹ ہوتے ہیں اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ سیرا کا یہ خان صاحب کو ایک تقریر کرپشن پہ آتی ہے جو دھرنے سے لے کے آج تک وہ ادا کر رہے ہیں اور وہاں وہ وہ گئے اور کوئی تیاری کر کے جاتے کوئی تھوڑی سی تقریر ہوتی کوئی لکھی ہوتی وہاں کھڑے ہوئے انہوں نے وہی دھرنے والی سپیچ وہاں پہ دے دی وہی کرپشن اور فلانا اور فلانا اور کوئی انہیں کون انہیں بتائے پوچھنے کی بات یہ ہے کہ ان میں کوئی لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں نا کور ٹیم کوئی ہیں سارے کے سارے کابینہ نہیں کوئی دو تین چار پانچ جو ہیں کوئی سوچ رکھنے والے فکر رکھنے والے عمل کی جن میں تھوڑی سی صلاحی ہے تو یہ حکومت سچی بات ہے کہ انہوں نے حالیہ ہنگامے نے کہ ایک اچھا فائدہ ہوا کہ اس حکومت کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا بے نکاب کر کے رکھ دیا اور وہاں پہ یہ چین چین اور چین سے واپس آکے فرماتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے قیام کے لیے علماء و مشایق سے میں خود بڑا قریبی رہا کیا باتیں کریں اچھا بے سے آپ کون سے دور میں رہ رہے ہیں کون سے زمانے میں آپ رہ رہے ہیں زیادہ ہم مہنگ اس تصور سے کون ہے مشرق یا مغرب ریاست مدینہ کے تصور سے زیادہ ہم مہنگ مشرق یا مغرب دیکھئے علم کا وجود جو ہے علم کا وجود جو ہے علم نہ اسلامی ہے نہ عیسائی ہے نہ یہودی ہے علم کہاں سے ابتدا ہوئی تھی کچھ تھوڑے تاریخ کے حصے کے لیے ہم جو مسلمان ہیں ہمارے حصے میں آئی تھی بغداد کے سیکنگ سے بہت پہلے وہ جو علم کی وہ جو شمائے ہمارے آتوں سے جا چکی تھی علم جو ہے مغربی دنیا میں وہ چین میں وہ روس میں وہ جاپان میں وہ مسلمان دنیا میں نہیں ہے اچھا لیکن ریاست مدینہ تو وہ ہے جو ایک روشن خیال معاشرہ ہو ترقی یافتہ معاشرہ ہو آج کی ضرورتوں کے ہم آہنگ ہو اور جس میں اگر سب سے اگر کسی چیز کے اسینڈنسی ہے تو علم اور نالج کی لیکن خطرات کیا ہیں جو جدیدیت سے یا اجادات سے اسلام کو ہو سکتے جن کا اظہار کرتے ہیں اکثر علماء کرام یا جو ہمارے دینی رہنما ہیں مذہبی رہنما نہیں ہے سوال یہ ہے ریاست مدینہ کیا پہلے آسان آپ نے کہا کہ قیامت تک بن نہیں سکتی جو بات ریاست مدینہ جو ہے وی رول مانڈلیت روز قیامت تک کے لئے صرف علم پہ استوار نہیں ہے وہ خدا پہ ایمان پہ استوار ہے اور بندوں کی فلا پہ استوار ہے وہ عدل پہ استوار ہے جب خندق کھو دی جا رہی تھی انہوں نے کہا پتھر باندھا ہوا پیٹ پہ کھانے کے لئے کچھ نہیں رسول اللہ نے انہوں نے دکھا ہے دو پتھر باندھے ہوئے جب جناب ابو بکر تھے مدینہ انسٹیوشنلائز گورنمنٹ تھیں وہ یہ ہمارے وائز و معلومیوں کو شیخ شیخ کرنی پتا that was an انسٹیوشنلائز حکومت اس پہ میں انشاءاللہ کسی وقت لکھ دوں گا تفصیلات کے ساتھ policy making ایک آدمی نہیں کرتا تھا لیکن مدینہ کی چھوٹی سی آبادی تھی تو ایک بڑیہ کے لئے جناب ابو بکر صدیر خود کھانا لے کے جاتے تھے اور بتایا بھی نہیں کبھی کہ میں ابو بکر ہوں ٹھیک ہے اور جناب عمر نے یہ کہا تھا کہ عراق کے دلدلی راستوں پر اگر کوئی خچر فسل کے گر پڑے تو عمر سے اس کے بارے میں مجھے اندیش آئے کے سوال کیا جائے گا یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ و رضوانہ اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہیں یہ ایسے لوگ تاریخ انسانی میں پھر کبھی نہیں آئیں گے یہ دنیا خیر و شرکی کشم کشک کے لئے بنائی گئی ہے اچھے حکمران پیدا ہوئے مغرب میں بہت سے انسوٹیوشن اچھے ہیں مغرب سے سیکھا جا سکتا ہے چین سے سیکھا جا سکتا ہے رسول اللہ سے منصوب ہے کہ اطلب العلمہ بلو کانب اس سین اس لئے کہ چین اس وقت بھی ایک ترقی آفتاری آسے تھی تو ہم ان سے مکان بنانا سیکھ سکتے تھے کپڑا بنانا سیکھ سکتے تھے بہت سی چیزیں سیکھ سکتے تھے یہ علم ہے اور رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ خدا کی قسم علم کسی ستارے پر بھی ہوگا تو کوئی عجمیوں سے اتار لائے گا عجمیوں کا رجحان علم کی طرف زیادہ ہے یہ رسول اللہ کا قول مبارک ہے تو غلط کیسے ہو سکتا ہے یہ جو ریاستیں ہیں انہوں نے سماجی انصاف دیا عمران خان کہتے ہیں تصور ہے سماجی انصاف کا اسے کیا پتہ مدینہ کی ریاست کیا تھی اس کے لئے پڑھنا پڑتا ہے اور کریزی کرنی پڑتی ہے جو آدمی اسے یہ بتا سکتا تھا اس کے پاس میں دس دفعہ اسے لے کے گیا دس دفعہ گھسیٹ کے لے کے گیا جیسے ایک نالائک طالب علم کو لے جائے جاتا ہے اس سے اس نے بلن چھوڑ دیا اس دن بلن چھوڑ دیا جب اس شخص نے کہا کہ طالبان ظالم اور قاتل ہیں تمہارا ان کے لئے جو سافٹ کارنر ہے یہ غلط ہے یہ ہے اسلام اسلام سچائی ہے اسلام خدا پہ یقین ہے اسلام مکمل عدل ہے یعنی بادشاہ جو ہے کون تھا بادشاہ بادشاہ کے لفظ مناسب نہیں ہے حضرت علی تھے جاج نے ان کے خلاف حیصلت دیا دیا بالکل انہوں نے مانا یہ ہے ریاست مدینہ ریاست مدینہ دوبارہ کبھی نہیں بنے کی تو مشاورت پھر کس سے کریں مفقرین سے کریں دانشمنوں سے کریں خاور کس سے کریں فلاحی ریاست بنانے کے لئے تینکیو ویری مچ آپ کو خیال آگئے میں تو سوچ رہا تھا شاید گل گئی مجھے اچھا اسلام باد کو کیسے بھول سکتے دیکھیں اگین اب بات یہ ہے کہ چائنہ کے اندر چائنہ کی جو کامیابی کا راز کیا ہے ہم نے جو پڑھا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا جو چائنہ نے کام کیا وہاں پہ جو ایک روتھلیس انٹی کرپشن ڈرائیو انہوں نے چلائی پانچ سو کے قریب انہوں نے بڑے چھوٹے منسٹرز کو انہوں نے فارق کر دیا سزائیں دی کچھ کو موت کی سزائیں دی جو بھی ان کے ایک اپنا سسٹم ہے وہ انہوں نے کیا عمران خان بلکل صحیح بات کہہ رہے ہیں یا صاحب کیا چونکہ وہ بائی سال سے اس کو آتی ہے ایک ہی چیز ہے اس کا ایک ایجنڈہ اپنی پارٹی کا جو مین ایک پلانک جیسے کہتے ہیں کہ وہ یہی رائے کے انٹی کرپشن اور اس کو بے شخص میں کوئی شک نہیں تقریر اس کو ایک ہی یاد ہے جی اس کو ایک اس کو تقریر وہ ہی یاد دی اور میرے خیال میں ہمارے ملک کا اس وقت جو سب سے میں پچھلے بیس سال سے صحابت اس شہر اقتدار میں کر رہا ہوں مجھے تو کرپشن کے علاوہ اس ملک کا کوئی اور مسئلہ ہی نظر آ کہ ہر جگہ کے اوپر ایک کرپشن ہے تو ان کے ساتھ دور دور تا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہم تو بیٹش کومن لاغ کے اندر ہیں پارلیمنٹی فارمہ گومنٹ ہے وہ تو کوئی کمپیرزن نہیں نہ ہی ہم وہاں سے کوئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں سیکھنا کیا ہے ہم نے چائنا سے آپ کا جو ایکسپورٹ بیس ہے آپ نے وہ کس طرح بڑھانا ہے آپ نے پوری دنیا کے اندر آپ مال بیچنا ہے تو وہ کس طرح بیچنا ہے آپ کے جو ملک کے اندر آپ نے ادارے جو وائٹ کالر کرائم کے جو بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں ہم نے اپنے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہماری جو پرسیکیوشن ایجنسیز ہیں تمام جس میں ایف آئی ہے جس میں پولیس ہے جس میں نیب ہے جس میں ایف بی آر ہے جس میں انڈی نارکوٹک فورس ہے اور یہ سارے جو ادارے ہیں ان کی اپنے کپیسٹی بیلڈ کرنی ہے کہ تاکہ ان کے پاس جو بھی کیسز آتے ہیں کل جو وہ کورٹ کے اندر جا کے پرسیکیوٹ کریں یہ نہ ہو کہ دس سال کے بعد کیس چلے اور اس کے بعد جاج صاحب پوچھیں کہ آپ کے پاس تو کوئی ایفیڈینسی گو نہیں ہے اس کو آپ نے بہتر کرنا ہے اور جہاں تک یہ ہے کہ کیا واقعی یہ کامیاب دورہ رہا ہے یاد ہوگا حارون صاحب نے بھی کہا تھا اور میری بھی یہ انڈرسینڈنگ شروع دن سے دی کچھ لوگ نہیں مانتے تھے کہ آپ کو سعودی ارائیبیا سے بھی کچھ مل رہا ہے اور چائنیز نے بھی آپ کو کافی زیادہ چیزیں دی ہیں ہماری جب پہلی ملاقات خان صاحب کے ساتھ ہوئی تھی بارہ پندہ جنرلس میں میں بھی ان میں شامل تھا تو خان صاحب نے وہاں پہ بھی یہ کہا تھا کہ چائنیز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے لیکن ڈینورا ہم نہیں پیٹتے اور نہ ہی ہمارا سسٹم اس کی چیز کی اجازت دیتا ہے چائنیز سٹیٹ کمپنیز پوری دنیا کے اندر پرائیوٹ جو کمپنیز کے ساتھ وہ کمپیٹیشن میں ہوتی ہیں لہٰذا کچھ بزنسز سیکرٹس ایک نیشنل لیول پہ ہوتے ہیں ملکی سطح کے بھی ہوتے ہیں وہ شیئر نہیں کرتے ہاں اب دیکھنا یہی ہے کہ یہ جو بات چیت ہوئی ہے اس کے تناظر میں کتنا ہمیں بینیفٹ ہوتا ہے ہماری ٹریڈ کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے لگ تو یہی رائے کے چیزیں جو مین ہمارے سوال میں یہ تھا کہ انہوں نے آکے جو پہلی کابینہ میٹنگ کی اور پہلی انہوں نے وہ نیشنل سیکیورٹی وہ کمیٹی ہے اس میں افواج کے بھی لوگ تھے اس کے بعد کابینہ میں اور یہ خبر آئی ہمارے اخبار میں وہ چھپی تھی کہ انہوں نے کہا جی کہ میں نے وہ علماء اور مشایق سے وہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کونسی دنیا میں وہ رہ رہے ہیں اور کیا وہ باتیں کر رہے ہیں اب کئی جو انہوں نے ان کے آپ کہہ لیں کہ ان کے پریکٹسز ہیں ان کی خان صاحب کی وہ یہاں پہ اب ذکر نہیں کیا جا سکتا جو ہے لیکن آپ کونسا پیغام دے رہے ہیں یہ ملک جو ہے فرسودہ خیالات کا ویسے ہی گیوارہ ہے ہم جو ہے ایک بیک ورڈ سوسائٹی ہے ہماری پروگریسیو آگے جانے والی نہیں ہے جب آپ ایسی باتیں کریں گے اور کچھ ایسے آپ کا جو ایمال ایسے ہیں اس سے وسیطر قوم کو کونسا پیغام جائے گا جہاں پہ آپ نے سٹینڈ لینا ہے وہاں آپ نہیں لیتے تعویلات جو ہے تعویلات دیتے ہیں عام آدمی کو کیا پیغام جائے گا جب تقریر کی تھی چین جانے سے پہلے اس کو اکروس پولیٹیکل سپیکٹرم سرہا گیا تھا کیا دوست کیا ناکدین سب نے کہا کہ یہ ہم سننا چاہتے تھے کسی پاکستانی حکمران کے لبوں اور زبان سے یہ آج ہمارے وزیر آزم نے وہ قیادت کا وہ جو ہے دکھا ہے اس کے بعد سے وہ ہے اور پھر چین سے واپس چین سے واپس آ کے تو کہنا چاہیے مطلب یہ نہ کہتے ہیں کوئی دھمکی کی بات نہیں ہے کوئی اعلان جنگ کی بات نہیں ہے پر اور کرتے ہیں مطلب اچھا جواب جو ہے وہ جمائمہ بی بی نے دیا نا وہ سب سے اچھا جو ہے اور اس نے دیا کہ یہ ہمیں نئے پاکستان کی چھوٹا سا کمنٹ کیجئے خوبر بریک کی طرف جانا مجھے آشہ دیکھیں ہمارا ایک پولیٹیکل ایک بیگراؤنڈ ہے ایک بیگج ہے 1953 کا جو رائٹ سویت ہے لاہور کے اندر اس کی کیا وجہ تھی پی این سی کے مومنٹ ہوئی تھی سیمیٹیز کے اندر کیا وجہ بنی تھی ابھی بھی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نو نے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہی کہا تھا ان کی جو ان سے ملاقات ہوئی تھی کہ آپ نے فورس استعمال نہیں کرنی کسی بھی نکاب ہوئی ہیں لہٰذا درپشن کے والے ان پر الگیشن تھے اب ایک کسرے سیاسی قربط کا تجربہ ہونے جارہا یہ ناکام نہیں ہونا چاہیے اب بریک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے اس شائر کی شائر مشرق جو کہتے رہے کہ خاک مدینہ اور نجف ان کی آنکھ کا سرما ہے وہ کیسے فارمولا دیتے ہیں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کیا جا سکتا ہے زمانے کے انداز بدلے گئے تو کیسے اس سے ہمہنگ ہوا جا سکتا ہے بریک کے بعد کیپ وچنگ دنیا نیوز ویلکم بیک ٹو دو شو نو نومبر ہم شائر مشرق خراجیا کیتہ تو پیش کرتے ہی ہیں ہر سال لیکن آج ذرا ان کی تعلیمات پر بھی بات کر لیں ہم انت پر کتنا عمل کرتے ہیں آج آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ جو ان کے افکار تھے وہ کہاں منتبک ہوتے ہیں میں ایک تو اقبال سکولر نہیں ہوں تو جو بات میں کروں گا ستائی بات ہوگی کوئی اس پر پروفنڈٹی نہیں ہوگی سیاسی خیالات ان کے دو تھے ایک کہ اسلام جو ہے وہ ریکنسٹرکٹ ہو موڈن لائنز پہ مطلب اجتہاد اس میں ہو ریلیجس تھاٹ ان کے جو اسلام کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ انہوں نے نہ فارسی میں لکھی نہ اردو میں لکھی وہ انگریزی میں لکھی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ریلیجس تھاٹ ان اسلام جو کہ پاکستان میں پڑھا نہیں جاتا ایک انہوں ان کا خیال تھا کہ جو مسلمان ہیں نورت ویسٹ انڈیا کے بنگال کا ذکر نہیں انہوں نے کیا وہ کسی نہ کسی طریقے سے اورگنائز ہوں انڈیپینڈنٹ ملک کا ان کے الہاباد لیکچر میں ذکر نہیں ہے لیکن جس طریقے سے پاکستان بنا ہے وہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ایز ایسکولر اقبال ناکام رہے جو جس قسم کا تصور اسلام تھا اگر اس کی قبر یا قبرستان آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان ہے اچھا جو یہاں پہ جس قسم کا اسلام اور اس کی ترویج ہوئی اس کا تعلق اقبال سے جنہ صاحب کو تو چھوڑیے اقبال کے تھوٹ سے کوئی نہیں ہے جو غلبہ یہاں پہ ہوا اسی لیے پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ چین سے آکے کہہ رہے ہیں علماء کرام اور ان سے یہ اقبال میں آپ کو چیز نہیں ملتی اچھا لیکن جو اقبال کے افکار ہے کہا جاتا ہے افاقی ہیں بھارت میں ان کو بڑا سرہا جاتا ہے ایران میں بڑا ان کو پڑھا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے ہم کیوں نہیں کر سکے اقبال کے افکار کا دنیا میں کہیں بھی عمل لنک کیا جاتا ہے دیکھئے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر گزرے ان میں سے ایک حکومت ملی جناب داود کو ایک ملی جناب سلمان کو ایک جناب مکمل کامیابی اگر کوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیمبر ناکام نہیں ہوتے عظیم مفکر ناکام نہیں ہوتے معاشرے ناکام ہو جاتے ہیں بعض اوقات ٹیپو ناکام نہیں ہوا مسلم برے صغیر ناکام ہو گیا اور کہنا چاہئے پورا برے صغیر ہی ناکام ہو گیا اس لئے کہ وہ تو آزادی کا لمبردار تھا اقبال جو ہیں وہ ان کی کچھ نادر خصوصیات ہیں انہوں نے اردو زبان کو بدل ڈالا غالب نے بدلا پہلے پھر انہوں نے بدل ڈالا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھارٹ جو انہوں نے کہا ہے وہ اس لئے نہیں پڑھی جاتی کہ جاہل ملا کی وہ سمجھ میں آتی نہیں اس طرح کی اسے اتفاق نہیں کرتا سیکلر اسے منتا نہیں ہے اس لئے کہ وہ اعتدال کے آدمی ہیں وہ ان میں سے کسی ایک کے راستے پر نہیں ہیں وہ اریجنل ہیں آپ اسے ڈسگری بھی کر سکتے ہیں اقبال کوئی پیغمبر نہیں تھے کہ ان کی ہر بات میں ان کے فلسفہ ہے وہ کہ کسی پھر بات کریں گے جب موقع کا اقل و عشق کو میں نہیں منتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں بعض خامیاں پائی جاتی ایک نہایت حکیر طالب علم کے اسی اسے وہ تو بہت بڑے جینئس تھے بیشویں صدی میں ایسا لگتا ہے کہ اشتہاد دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہر مشتہد وہ ہوتا ہے جو ماضی کو سمجھتا ہے حال میں اٹھنا والے تمام سوالوں کا جواب دیتا ہے اور مستقبل کے لئے اشارات چھوڑ جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک کام خاجہ محر علی شاہ نے کیا یعنی اخلاقی تربیت اور ایک کام اقبال نے کیا علمی تربیت کرنے کی کوشش کی اور اقبال جس دنیا سے پیدا ہوئے وہ مختلف تھی جب وہ اسے چھوڑ کر گئے تو مسلم برے صغیر بدل چکا تھا اپنے احساسے کمتری سے نجات پا چکا تھا وہ تحمد بانتے تھے ان میں کوئی کمپلیکس نہیں تھا اس کا مطلب نہیں ہے کہ تحمد باننا چاہیے مگر وہ مغرب کو اتنا ہی جانتے تھے جتنا مغرب جانتا ہے اور مشرق کو اتنا ہی جانتے تھے جتنے سارے علماء مل کر بھی نہیں جانتے تھے انہوں نے یہ کہا تھا بڑے انکسار سے وہ اپنی بہت مضمت کیا کرتے تھے کہ میرا خیال ہے کہ میں نے شریعت اسلامی کی روح کو سمجھ لیا ہے لیکن وہ اہد جدید کو بھی سمجھتے تھے اس لیے ان کے دو سو پچاس اشار ہے مللہ کے خلاف میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارکہ کے مللہ ہوں غازی اس لیے کہ جب مذہب ہوتا ہے تو مذہبی طبقہ ہوتا ہی نہیں ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو کوئی مولوی نہیں تھا تو جدا ہوئے دی سیاست سے رہ جاتی ہے چنگیزی کیوں کہا جاتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کوئی مولوی نہیں تھا تمام لوگ جو تھے بزنسمنٹ تھے سکالر تھے وغیرہ وغیرہ بات لمبی ہوگی سیمان صاحب دیکھے عائشہ آپ کا question تھا کہ پاکستان اور پاکستانی قوم اقبال کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہے تو میرے خیال آج کے حالات دیکھیں کہ اگر ہم اقبال کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتے تو ہم اس نیچ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ پاکستان کس مقصد کے تحت وجود میں آئے تھا جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا جس کے لیے جد و جد قائد عظم محمد علی جنہ نے کی تھی کہ آج یہاں پر غربت ہے پسماندگی ہے جہالت ہے کرپشن ہے لوٹ مار ہے بدنوانی ہے بے ذاتگی ہے اور جہاں تک ان کی سوچ فکر اور فلسفہ خودی کی بات ہے تو قائد عظم سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو اقبال اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو آپ کس کا کریں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس میں سے اقبال کا انتخاب کروں گا کہ ان کے جو سوچ ہے جو فکر ہے اور ان کا فلسفہ خودی ہے اس میں کئی پاکستان جنم لے سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پاکستان کے حالات دیکھ لیں اور کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے دیکھیں بات ہے کہ ہم نے بڑے تجربے کی ہیں اور ایک نیا تجربہ کرنے جا رہے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ تیسری بڑی سیاسی قوت اب ان کی حکومت قائم ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ واپس پھر قائد عظم کی طرف جانا پڑے گا اور علامہ اقبال کے فرمدادات اور ان کی شائری کی طرف جانا پڑے گا جو امید کی شائری ہے اور روشن خیالی ہے خوابر یہ شائری کیسے بدد کر سکتی ہے تبدیلی کے لیے یہ اچھی خبر عائشہ یہ ہے کہ ولید اقبال کو سینٹ کا ٹکٹ پاکستان طریقے ساتھ نے دی دیا ہے اور پنجاب کے اندر کی اکثریت ہے امید کی جانی چاہیے بڑی مشکل سے ملی ہے بڑا زور لگانا پڑا ہے اچھا all is well that ends well اور امید کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آکے اچھی تقاریر کریں گے اور فلسفہ اقبال سے ہمیں جو نئی نسل ان کو اس سے آشکار کریں گے میں جو تو تین چیزیں جو میری سمجھ میں ہیں کہ اقبال کی جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے کہ کوشش ہمیشہ جاری رہنی چاہیے observation جو آپ کے اردگرد کا محول ہے اس کو observe کریں اور اس پر question raise کریں یہ نئی نسل کے لیے ہم ان کی جو شاہری میں بڑے شاہر کے جو پوتے ہیں ولید اقبال ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اقتدار کا لفظ ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ اپنے اندر یہ دار لیے ہوئے ہیں ناظرین پروگرام کو فیڈبیک کرے گا انتظار اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ سبسکرائب بٹن کیپ وچنگ دنیا نیوز